دوستو آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وابٹا کے جوبز کے حوالے سے جو کیا اناؤنس ہوئی ہیں اور ان پر اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ایٹ ہے وہ سولہ یا سترہ ماہ ہوگی تو بہتر ہے آپ سولہ ماہ تک اپلائی کر لیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر آن لائن اپلائی کرنا ہے میلز فی میلز سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کالیفیکیشن اور باقی جو جوبز ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر جوب کے اپرچونٹی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے یہاں پر آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ اپلیکیشن چاہیے ریگولر بیسز پر ریگولر بیسز کے مطلب مستقل اسامیہ یہ اور آپ ان پر بلا جزے کا پلائی کر سکتے ہیں آن لائن یہاں پر پہلی جوب اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اسسسٹنٹ آڈٹ آفیسر ہے جس کا سولمت سکیل ہوگا پانچ پوسٹ ہیں ایم کام ایم بی ای یا بی کام اور تین سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ اپلیک کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال والے اپلیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جو پوسٹ ہیں آپ پر اپلیک کرنے کے لیے وہ ہے آڈٹ اسسسٹنٹ ٹھیک ہے پندرہ سکیل کی ہے اور اس کے دس سال میں بی کام ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بی بی ای فائننس ہے اگر تو ابھی آپ اپلیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس 50% مارکس ہونے چاہیے اس میں ایس سیم 18 سے تیس سال اور دو تیس سری ہے ڈرائیور کے لیے بھی اپلیکشنٹیز آئی ہوئی ہے اچھا یہاں پر ڈرائیور کی دو اسامی ہے لیکن ایک اور وابڈاک کی ایڈ بھی آئی ہوئی ہے جس میں ڈرائیور کے ان کو تقریباً 20-25 ڈرائیور چاہیے تو وہ بھی آپ نے کہاں سے دیکھنے میں آپ کو سمنا دیتا ہوں تو ڈرائیور کے لیے آپ اس پوسٹ کے ذریعے بھی اپلیکشنٹیز آئی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ڈرائیور حضرات کے لیے بہترین اپورچنٹیز ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس LTV لائسنس ہونا چاہیے تو آپ لوگوں نے اس پر اپلیکشنٹیز کرنا ہے سمپل سی بات ہے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پر آپ نے اپلیکشنٹیز کرنا ہے pts.org.pk اس پر آپ نے آن لائن اپلیکشنٹیز کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ فیس بھی پی کرنی ہوگی تقریباً ڈیٹس ہوئی آپ کو انہیں دو سو آپ کی فیس ہیں آن لائن اپلیکشنٹیز ہوگی تو آپ پہلے اپلیکشنٹیز کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کے آن لائن فیس کی باری آگی جس کو آپ لوگوں نے پی کرنی ہوگی وہ اس پر سلپ پر طریقہ کا لکھا ہوگا ویب سائٹ کون سے جس پر آپ نے اپلیک کرنے میں آپ کو بتا دوں کیسے کرنا ہوگا تاکہ جنہوں نے اپلیک کرنے ان کو پتہ چل جائے کہ اصل طریقہ کا ہے کیا اپلیک کرنے کا تو اب ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف تو فرنڈز یہ ویب سائٹ ہے pts.org.pk جس پر آپ نے جا کر آن لائن اپلیک کرنا ہوگا جب آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہ نوٹفکیشن خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اس نوٹفکیشن میں all jobs پر کلک کرنا ہے یہاں پر آم all jobs پر کلک کرتے ہیں تو نیچے یہ project سے آپ کو وہ دکھا رہے ہیں یہ وہ advertisements ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے کسی بھی ایک advertisement پر کلک کر دینا ہے باقی driver حضرات کی یہ advertisement ہے ٹھیک ہے جن میں زیادہ post ہیں تو آپ view downloads پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس options آ جاتے ہیں دو ایک advertisement کا وہ آپ اگر خود سے download کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں اور دوسرا apply online کا ہم apply online پر کلک کرتے ہیں جہاں پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئیں گے تو register here پر کلک کر کے پہلے account create کریں گے ورنہ آپ کا account بنا ہوئے اگر تو آپ اپنا شناخت کار اور password دے کر login کریں گے اور login کرنے کے بعد آپ نے آسانی سے اپنا online apply کر لینا ہے یہ وابڈ ہے کہ اندر جو jobs میں نے آج share کی ہیں اور اس سنہ daily basis پر ہم آپ کے ساتھ job share کرتے رہتے ہیں ہماری آپ سے دعا کہ اللہ آپ سب کو کامیابیت آفرمائے اللہ حافظ